جی ڈی سٹوڈنٹس اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ گٹھاب کے اوپر سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلا ٹاسک تو یہ ہے کہ جی آپ نے گٹھاب کے اوپر یہاں پہ لاغ ان کر لیا ہو جیسے میں نے یہاں پہ سائن اپ کیا ہوئے تو میں جیسے اس پہ کلک کروں تو یہ مجھے اپنا اکاؤنٹ میں لے جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کوئی کام بھی جسٹ یہاں پہ لاغ ان کرنے اور کوئی کام یہاں پہ پر فارم نہیں کرنے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ چاہیں تو دو طریقے سے اب اپنا کوڈ جو ہے یہاں تک یہ کلاود میں آگئے ٹھیک ہے یہ کلاود کے اندر کلاود پلیٹ فارم کہلائے گئی ہے اب یا تو آپ یہاں سے ڈیسک ٹاپ جو ہے گٹھاب وہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گٹھاب ڈیسٹاپ یا تو یہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں اس کے ذریعے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ہم کسی بھی لینگویج کا کوڈ شیئر کر سکتے ہیں لائک آپ نے سی سی پلس پلس جاوا کو گول کو ٹرام انڈروائیڈ کچھ سی بھی قسم کا لیکن چونکہ ہم جنریکلی نہیں کام کر رہے ہیں ہم جسٹ انڈروائیڈ سٹوڈیو کا کوڈ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو فیلحال یوز نہیں کریں گے اس کا یوز میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو ہم جسٹ کیا کریں گے اس کو فیلحال یوز نہیں کریں گے ہم یہاں پہ اپنا انڈروائیڈ سٹوڈیو اوپن کریں گے سوری انڈروائیڈ سٹوڈیو اوپن کریں گے اور یہاں پہ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ نیا فلٹر کے اندر کریٹ کریں گے جو کہ آپ نے کرنا ہے لائک آپ نے جو پروجیکٹ کرنا ہے اس کا نام ہے آپ پہلے بی ایمائی کلکولیٹر بنا چکے ہیں تو اب آپ یہاں پہ نیو بی ایم آئی کلکولیٹر یہ آپ یہاں پہ بنائیں گے اور بنانے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ کر لیں گے فینش جی یہ آپ کے پاس پروجیکٹ کریئٹ ہو جائے گا جیسے آپ کے پاس یہ پروجیکٹ کریئٹ ہو جائے تو اس میں سب سے پہلے تو آپ نے گرانٹی کر لینی ہے شور کر لینا کہ آپ کے پاس یہ لنکٹ ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے اس کو انیلائز ہونے دیں کمپلیٹ ہونے دیں اس پروسس کو جیسے ہی یہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کرنا ہی ہے کہ یہاں پہ وی سی ایس ایمپورٹ انٹو ورزن کنٹرول اور اس سے پہلے یہ ویریفائی کر لینا ہے ویریفائی کر لینا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیٹنگز کے اندر ایک تو گٹ انسٹال کی ہوئی ہو گٹ ایک الگ سے فائل ملتی ہے نیٹ سے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینی ہے گٹ یہ اور گٹ کا یہاں پہ پاس جو ہے وہ آپ نے دیا ہوا ہو یہاں پہ پاتھ دیا ہوا ہو ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ دیکھیں اس نے آٹومیٹک لی جیسے آپ گٹ انسٹال کریں گے اس کو وہ یہاں پہ آٹو ڈیٹیکٹ کر لے گا یہاں پہ آپ نے جسٹ ٹیسٹ کر لینا ہے کہ بھی یہ آٹو ڈیٹیکٹ ہے یا نہیں یہ اس کو خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا ٹھیک ہے گٹ کا کون سا ورزن ہے اس نے خود ہی بتا دی ہے اب گٹ اب کے اندر آ کر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ کھنا لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کرنے کر لے جو آئی ڈی پاسborn آپ نے یہاں پہ لگایا ہوگا وہی لاغن آئی ڈی پاسور آپ نے یہاں پی لگانا ہے اوکی کر دیں آئی ڈی پاسور جو آپ نے یہاں پہ بننا لی ہے پروجک بنانے کے بعد آپ نے سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے اس کو فوراً اس کی ریپوزٹری کر دینی ہے وہ ریپوزٹری کرنے سے یہ ہوگا کہ بعد میں آپ جو بھی چینجنگ ساتھ ساتھ کریں گے وہ میں وہاں پہ آرام سے دیکھ سکوں گا یا آپ بعد میں اپنے مرضی سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ شیئر پروجیکٹ کر دیئے یہاں پہ تو یہ نام اس کا نیو بی ایم آئی کلکولیٹر یا آسائنمنٹ کلکولیٹر یا جو بھی پروجیکٹس کلکولیٹر جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لکھ کے آپ نے شیئر کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے ریٹریوینگ گٹھاب ایز آر ایموٹ ہوسٹ یہاں پہ وہ بتا دے گا کہ یہ آپ کی وہ پروجیکٹ کی وہ تمام فائلز ہیں جو میں وہاں پہ پش کرنے جا رہا ہوں کمٹ کرنے جا رہا ہوں تو آپ کہیں جی ٹھیک ہے اس کو آپ ایڈ کر دو یہ انیشیل کمٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ ایز ایز اسی طرح جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے ایڈنگ فائلز تو گٹ پھر پرفارم ہو رہا ہے کمٹ اور پھر اس کے بعد یہ پشنگ ہو رہا ہے گٹھاب کے اوپر یہاں پہ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے جیسے یہاں سے یہ پشنگ ہوگا کمپلیٹ تو یہ آپ کو فائلز جو ہے وہ یہاں دیکھنے کو مل جائیں گی چی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ سکسیسفلی جو ہے وہ پش ہو چکا ہے نیو بی ایم آئی کلکولیٹر اب آپ یہاں پہ جو ہے اس کو دیکھ پائیں گے جب آپ اس کو ری فریش کریں گے تو یہ ہمارے پاس نیو بی ایم آئی کلکولیٹر جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے اس کو آپ کلک کر کے اوپن کر لیں اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس کمٹ جو ہے فیلحال ون کمٹ ہے جو کہ انیشیل کمٹ کہلاتا ہے ٹھیک ہے انیشیل کمٹ کے اندر یہ ریڈ می فائل وہ بائی ڈیفالٹ ساتھ ہی ایڈ کر دیتا ہے اور اس میں سکرین شوٹس آپ نے یہاں ایڈ کرنے ہیں اوکے جی اب فرض کریں کہ میں نے جو ہے اس پروجیکٹ کے اندر یہ والا جو کوڈ ہے یہ کرنا ہے ڈیلیٹ ٹھیک ہے ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ایک نیا جو ہے سٹیٹلیس ویجٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے جس کا نام ہے مائی ایپ ٹھیک ہے جی یہ میں نے سٹیٹلیس ویجٹ کریٹ کر دیا ہے اس کے اندر میں نے اس کے فولڈ ویجٹ لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سکیفولڈ ویجٹ لگا دیا ہے اوکے جی اب میں چاہتا ہوں اب یہ میں نے اب میں نے کرنا کیا ہے میں نے یہاں پہ رکھنا ہے کیونکہ میں نے ڈیلیٹ کی ہے کام کی ہے تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں جی اب آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں سے پلی لسٹ کے اندر سے ایک ویڈیو دیکھنی ہے بی ایمائی کلکولیٹر کی ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہیں یہاں سے یہاں سے بی ایمائی کلکولیٹر یہ کوئی زیپ آگئی ہے اور یہ بی ایمائی کلکولیٹر آگئی ہے بی ایمائی کلکولیٹر انٹرو یہاں سے ٹھیک ہے اب جہاں سے کام سٹارٹ ہو رہا ہے how to use theme data widget اب یہ آپ نے سن لی اور اس کی implementation جو ہے وہ آپ نے ویڈیو وائز ٹھیک ہے لیکچر نمبر 55 وہاں پہ لکھا ہو ٹھیک ہے اور implemented تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے وی سی اور یہاں پہ کنٹرول کے بھی پریس کر سکتے ہو اور کمیٹ کے اوپر بھی پریس کر سکتے ہو کمیٹ کے اوپر پریس کرنا ہے اور یہاں لکھنا ہے کہ done lecture 55 topic لکھ دینا ہے کونسا updated theme data ٹھیک ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے کمیٹ کہ میں نے یہ ٹاسک یہاں پہ perform کر دیا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہ کریں گے کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ file کمیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے vcs پہ آنا ہے اور git کے اندر آپ اس کو push کر دینا ہے یا ctrl shift k پریس کر دیں تو وہ کہے گا کہ یہ file جو آپ نے updated کی ہے کیا میں اس کو push کر دوں push کہاں کرنا ہے وہاں چلا جائے گا ہمارے اس file کے اندر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ commit 1 آ رہا ہے نا تو جیسے ہی یہ push ہوگا تو یہاں پہ آپ کو commit refresh کریں گے تو آپ کو commit دوسری نظر آنا شروع ہو جائے دو commits ہو گئی ہیں یعنی پہلی commit تو آپ نے first time data send کمیٹ کیا تھا دوسری commit جو آپ نے edit کی ہے اب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دوسری commit کون سی ہے تو آپ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے done lecture 55 updated theme data 45 seconds ago اور committed ہے اور یہ کیسے آپ نے perform کی ہے اس کے اوپر میں کلک کر کے دیکھ سکوں گا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ میں نے یہ فائل جو کہ کہہ کر دیا منس کی ہے delete کی ہیں یہ lineیں ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں آ presentedology کیا کیا ہے اور ایڈ وہاں پہ کیا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں اگر میں نے کومنٹس وغیرہ کو لکھنے کہ اس کا مطلب کیا ہے یا اس میں کیا کیا کام ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ لکھنا چاہے ریڈیبل کومنٹس بنانے کے لیے ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے کرنا کہہ جیسے ہی آپ یہ اپنی ایب اس طرح سے کر کر کے کر کر کے ویڈیو وائز جو ہے سن کے جب یہ پرفارم ہو جائے گی کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے کرنا کیا ہے جسٹ آپ نے اپنی اسائنمنٹ کے اندر کنسول کے اندر جسٹ آپ نے اس کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دینا یہاں سے یہاں سے آپ نے لنک شیئر کر دینا اور یہاں پہ کومنٹس جو ہیں وہ کم از کم بھی 40 پلس کومنٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے آبیسلی ہوں گے جیسے آپ کام کرتے جائیں گے اور وہ میں سارے کے سارے کومنٹس جو ہے وہ دیکھ کے اس کے حساب سے آپ کے نمبر مینشن کر دوں گا آئی ہوگ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ کے پاس پلی لس جو ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے یہاں سے آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے اور یہ آپ نے ایب پوری کرنی ہے کمپلیٹ ٹھیک ہے یہاں تک بی ایمائی کلکولیٹر لاسٹ ویڈیو سولہ پارٹ ہے اس کے ٹھیک ہے سولہ پارٹ سے آپ نے بے شک پارٹ بائی پارٹ کر دیں یا آپ ویسے ہی ایزیٹیز جیسے جیسے کوڈ کرتے جائے ہو ساتھ مینشن کرنا ہے کہ آپ نے کون سی چیز کیا اپ ڈیٹ کی ہے کس لیکچر کے اندر کیا کیا ٹاسک پر فارم کی ہے آئی ہوگ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا فرض کریں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کام نہیں کیا آپ کا پرابلم آ رہا ہے آپ کا کوڈ نہیں ہو رہا تو آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی ڈیسٹ ٹاپ کی تو آپ یہاں پہ ڈیسٹ ٹاپ گٹھاب اوپن کریں گے یہ بلکہ میں نیو ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل اس کی سمجھا دے جاؤں لیکس ویڈیو کے